بے نیاز یہ بندی مریم پاکیزہ ماسوم بچی تیرہ چودہ پندرہ سال کے عمر کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے فتمثل لہا بشراں سویہ انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے وہ ڈر کے کہتی انی اعوذ بالرحمن من کا انکن تتقیہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میرے پاس میں عورت میں معصوم پاکیزہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک میں مرد نہیں درو نہیں مرد نہیں فرشتہ ہوں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے گھبرہو نہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے اس لئے بھیجا ہے فَحَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام مجھے بیٹا ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْتِي بَشَر وَلَمْ أَقُو بَغِيَا بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے نکاح وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے زنہ وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ اے تم بناتے ہو یہ تمہارا اللہ بناتا ہے وہ کہنے لگے قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِهُ عَلَيَّ حَيِّن کہ مرئیم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا بن باپ کے بچے آئے گا تو وہ ان کی طرف بڑھے وہ پیچھے اٹھیں وہ آگے بڑھے وہ پیچھے اٹھیں پیچھے اٹھتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں اب پیچھے تو وہ کوئی جگہ نہیں جائنے کی تو وہ تھر تھر کام پر رہی ہیں وہ کہہ رہی دھرو نہیں دھرو نہیں دھرو نہیں قریب آئے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا اے یہاں سے آستین کو پکڑا آستین وہ یہاں پھونک ماری یہ پھونک اور بچہ اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے لیکن ادھر پھونک ماری ادھر نو مینے کا بچہ تیار ہو حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا پھر آستہ آستہ وہ بڑا ہوا پھر اس میں روح پڑی پھر اس کو پالا فا حملتہ فا فا کا مطلب ہے کہ حمل فورا ہوا فانتبدت بہی مکان قصیہ پھر وہ فورا دوڑی یہ فا کا مطلب ہے کہ فورا دوڑی فا اجا اہل مخاد پھر فا ہے فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا ادھر پھونک ادھر حمل ادھر دوڑ ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے بچہ پیدا ہو گیا وہ سر پکڑ کے بیٹھیں یا لیتنی مت قبلہ لہا وکنت نسیم منسیہ آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے میں کس مو سے شہر جاؤں کس کس کو جواب دوں کون کون سنے گا اعتبار کرے گا جبریل پھر آگئے پر مارا پانی کا چشمہ نکل آئے پہلے سامنے آئے اب پردے میں آئے بے پردگینو لا تحزنی ڈرنی پجعل رب کی تحت کے سریعہ یہ دیکھ یہ وہ چشمہ پانی نکل آیا حرانوں کے دیکھا وہ خجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھیں تھی اوپر وہ کٹا ہوا تھا خجور اوپر سے کٹی ہو تو مرد ہوتی ہے کہہزی علی کے بجدعن نخلح یہ ذرا اس کو ہلاؤ ہلاؤ تو اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقت علی کے رتبن جنیا جب ہلایا تو خجور کے خشک تنے سے تازہ خجوریں گرنے لگیں تو جبریل نے کہا مریم جس اللہ نے بغیر شاہوں کے خشک تنے سے تازہ خجور نکالی اس نے بغیر شادی کے تجھے بٹا دے دی چل فَقُلِي وَشْرَوِي روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا بولنا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ہے جنابِ حبیبِ مصطفیٰ کے فَقُلِي وَشْرَوِي روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا نہیں وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے یہ اس حبیب کے تفیل ہے بازار میں آئیں شہر میں آئیں بچہ گود میں قَالُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِیْتِ شَيْئًا فَرِيَا ارے مریم یہ کیا مو کالا کر کے آگئی یا اخت حارون اب یہ تانہ دے رہے ہیں اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا یہ تو نے کہا کیا مَا کَانَ أَبُو كِمْرَا أَسَو تیرا باپ ایسا نہیں وَمَا کَانَتُ أُمُّ کی بَغِيَ تیری ماں ایسی نہیں تیرا بھائی ایسا نہیں تو یہ کیا کیا تو نے یوں کیا یہ اشارت ہوتا ہے کہ مارا روزہ ہے یہ روزہ اور یہ بچہ کہ میں نہیں بولوں گی بچے سے بات کرو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تو وہ غصے میں آگئے قَالُو كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدَ الصَّبِيَا مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا کہہ رہی بچے سے بات کرو بچے بولتے ہیں تو یوں گئے میری شادی ہو گئی تھی زکریہ علیہ السلام نے چھپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ اب یہ شور مشہ ہوا ہے آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے سارا شہر کٹھا ہوا ہے ایک دم عیسی علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے روز پیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے زور سییسے علیہ السلام شروع ہوئے قال انی عبداللہ جو گونجی آواز تو سنناٹ اچھا گیا لوگو میں اللہ کا بندہ بیٹا نہیں بندہ آتانی الكتاب میں کتاب لاؤں گا وجعلنی نبیہ میں نبی ہوں وجعلنی مبارکن میں برکت والا ہوں وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیہ نماز کا حکم لے کر آیا ہوں زکاة کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں وبرن بی والدتی اور ما کا فرما بردار ہوں ولم یجعلنی جب بارا شقیہ نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیہ میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن مرنے کے دن کھڑے ہونے کے دن پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مرتا ہے ذہلک عیس ابن مریم یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا نہ اچھی کا نہ بری کا سوائے مریم عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے کھل کھل جائے گی تو تحذیب شرمندہ ہو جائے گی انسانیت پہ دھبے لگ جائیں فیرون کی بیوی فیرون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں وہ کہنے لگے میں پہلی بیوی ہوں سوکن کون کہا فیرون کی بیوی آسیہ کہ مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں اللہ نے نکاح کر دے اتنی بڑی عورت ہیں نام نہیں لیا امرات فرعون فیرون کی بیوی امرات نوح نوح کی بیوی امرات لوت لوت کی بیوی امرات العزیز گورنر کی بیوی اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے نام نہیں لیا اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی جتنا یہ پردے سے باہر آگئے یہ بکاو مال بن جائے گی اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مارا ذالک عیسی بن مریم یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا بیٹا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے عیسی بن مریم علیہ السلام اللہ سمیت بنیاز اے انتم تزرعونہو ام نحن الزارعون یہ غلے تم ہوگا تو کہ اللہ ہوگا تھے اے انتم انزلتموہو من المزنی ام نحن المنزلون موسیقی